انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے یہ تقوی کو اجار دیتا ہے یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تا آنا خیرم میں ہوں میں بہتر یہ میں جو تھی اس نے اس کا بڑا کرتا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی بڑائی کردار کی ہوتی بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے بڑا آدمی نکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے اس کی آدات سے پتا چلتا ہے اس کے اتوار سے پتا چلتا ہے اس کے طرز زندگی سے پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو کسی کو چھوٹا نہ سبجھو کسی کو حقیر نہ جانو واصف علی واصف مرہوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی جب خیالات گندے ہوں گے خیالات غلیز ہوں گے خیالات کے اندر نفرت ہوگی برز ہوگا حسد ہوگا کینا ہوگا تکبر ہوگا یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلان سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے نفرت تو تم کر رہے ہیں حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی بغض رکھتے ہو کینا رکھتے ہو نفرت رکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں فلان سے رکھتے ہیں فلان کو کیا فرق ہے وہ سمکشتہ تم اپنے اندر رکھے ہو وہ کیمیہ عمل جو ہوتا ہے جو طے پہ مزر اثرات پڑتے ہیں طبیعت میں گھٹن آتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت چرچڑا بزانج ہو جاتا ہے ہر وقت ایک بیچینی میں رہتے ہو تو وہ تم رہتے ہو وہ تو نہیں رہتا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں اپنے اندر کی آگ بجائیں اپنے اندر کو ٹھٹا رکھیں اپنے اندر کی سترائی کا پاکیزگی کا طہارت کا سامان کریں ان چیزوں کا التظام اور ان چیزوں کا احتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک جہرہ اپنا لکھتا ہے لوگوں سے پیار کرو لوگوں سے محبت کرو لوگوں کو قریب کرو نفرتوں کے سوداگر نہ بنو محبتوں کی دکان کھولو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو اور اگر لوگوں کے لیے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو آج ہر بندہ پریشان ہے لیکن ایک حدیث سن لیں یہ تینشن فری حدیث ہے آپ کے اندر تھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں میرے رسول نے اشار فرمایا سیدہ علیہ المتضاء فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے تو تو بندہ ہو گئے تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی سلدی گردی کا لباس چاہیے تھا تجھے گھر کی تحریز پہ بھوڑی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود تُو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے میں اس پہ واوا خوش ہوں تو کہا اگر تُو اللہ کے دیئے پہ راضی ہو گیا تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے تو کہا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن تو اس کے پھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا